موسیقی دوسری طرف یہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں ایک گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت چھوٹی جماعتوں کے سہارے کھڑی ہے اور اگر آج چھوٹی جماعتیں فیصلہ کر لیں کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑتی ہیں تو حکومت کو الیکشن میں اترنا پڑ جائے گا انہی جماعتوں میں سے ایک ایمکیوم بھی ہے ایمکیوم کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ایمکیوم اگر آج حکومت سے الہدہ ہو جائے تو یہ حکومت اپنا وجود برکار نہیں رکھ سکے گی اور پھر الیکشن میں جانا ہی پڑے گا مگر ایمکیوم ایسا کرنے سے پہ ریلکٹنٹ دکھائی جاتی ہے ایسا کیوں ہیں ان تمام چیزوں پر ہم گفتکو کریں گے ایمکیوم پاکستان کے سینئر ترین رہنوما ڈکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈورٹ صاحب بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈورٹ صاحب یہ بتائیے کہ آج جو این پی کے آل پارٹس کانفرس دی ہے کیا نکلائے اس میں سے دیکھیں ایک اخدام ہے نا کہ جو عجب اپوزیشن اور حکومت کی جماعتوں کے درمیان ایک شدید قسم کے مہازارائی ہو اور پھر اس مہازارائی کی نتیجے میں جو معیشت پہلے سے ہی تباہ حالتی وہ اور تباہی بربادی سے دو چار ہو اور پھر اس کے بعد صرف بات یہی تک نہ رکھے بلکہ پھر جو یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی یا مہازارائی نہیں بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ تو اداروں اور اداروں کی لڑائی اور مہازارائی ہو گئی نا یہ ریاستی ادارے آئینی ادارے آپ اس میں آمنے سامنے آگئے تو اب یہاں سے صورتحال کو اگر واپس لے جانا ہے اور جو سیاسی جمہوری عمل کو اور پاکستان کے جو عوام ہیں جو ایک شدید ذہنی کربہ رذیت میں ہیں مہنگائی کو لے کے معاشی بہران کو لے کے گیس بجلی پانی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ آٹے کا بہران مطلب اشیاء خردنی کہاں سے کہاں چلی گئی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس وقت کوئی ایک جماعت تو اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ اس مسئلے کھال نکالیں مقالمے کے بغیر سیاسی کو اخدام کیے بغیر سیاسی جماعتیں کیسے کلیم کریں گے سیاسی اگر سیاسی ہیں تو سیاسی بننا پڑے گا اس کے لیے اپنے اپنے اس کا تو اعلامیہ روک صاحب اگر سامنے آیا ہے آل پارٹیز کانفرنس کا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ انتخابات کے لیے فوکسٹ نہیں تھا یہ تو ایسا لگتا ہے وہ پارلیمنٹ اور جو سپریم کورٹ کے دمیان محاضر آئی چل رہی ہے اس میں پارلیمنٹ کو انڈ کے میں ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو انڈوس کرنے کے لیے چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ یہ اعلامیہ کوئی دیکھ کر کم از کم یہ لگتا ہے اور بعض چیزیں جو ہیں وہ تو کافی سخت بھی ہیں اس کے اندر تو انتخابات تو بڑا موضوع دکھائی نہیں دیتا اس کا نہیں دیکھیں جو گفتگو وہاں پر ہوئی نا وہ سب ہی نے یہ کہا کہ ایک دن ہو ایک ساتھ ہوں الگ الگ نہ ہو تو اس سے کم از کم جو پاکستان میں اس وقت سیاسی جمہوری جو بہران اور صورتحال ہے نا وہ اگر الہیدہ الہیدہ یہ دنوں میں ہو رہی جس کی وجہ دیکھیں جس کو لے کے تو یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں تو میرے خال میں یہ مناسب ہے کہ اور فوکس انتخابات تھے بلکل سب نے اپنی رائے دی ایک دن میں ایک ساتھ ہو اور سب نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب ہو فیلیر is no option this negotiation has to succeed وہی سیاسی جماعت میں بیٹھیں ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھیں نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف تو اس کا حصہ بنی نہیں ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف تو نہیں آئی اچھا جے یو آئی بھی نہیں آئی تھی وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بہت زیادہ پولز اپارٹ ہیں لیکن جو جماعتیں آئی تھی کم از کم انہوں نے اس مذاکراتی عمل کے پیچھے اپنا وزن تو ڈال دیا نا اور پابند کر دیا مذاکرات کرنے والی جماعتوں کو جو حکومت کی جماعتیں کی اپوزیشن کی کہ دیکھیں آپ لوگوں پچیس کرو پاکستان کے عوام کو دیکھیں انہیں ذہنی کرب اور عذیت سے نکالیں وہ انہیں ریلیف چاہیے ورنہ وہ تنگ ہے بیزار ہیں اور وہ سیاسی جمہوری عمل وہ پھر نہیں دیکھیں کہ کون زیادہ صحیح تھا کون کتنا غلط تھا یہاں سب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں سو فیصد آپ غلط ہیں سو فیصد اور یا یہ کہ یہ ہونی سے تھا سب ہی جزوی طور پر صحیح ہیں اور جزوی طور پر غلط ہیں تو میرے خال میں مکالمے کے بغیر کچھ لو اردو دیکھیں گیون ٹیک کی اسطلاح کیوں ہے کوئی پرو کیوں ہیں یہ سیاسی اسطلاح ہیں ان کا استعمال کب ہوگا اسی بہران سے تو ملک کو نکالنا ہے اور اگر سیاسی جماعت ملک کو بہران سے نہیں نکال سکتی ڈائیلوگ کر کے مکالمہ کر کے تو وہ کیا میسیج دے رہی ہیں کہ پھر کوئی اور ان کے ڈومین میں آکے جو ہے وہ اس ملک کو اس بہران سے نکالنے کوشش کر رہے یعنی پھر ہم اگر ہم یہ نہیں کر سکتے یہ کسی ایک جماعت کی نہیں یہ پوری سیاسی برادری اور ان کا اعتبار لوگ کے دلوں میں یہ دعو پر لگا ہوا ہے اگر یہاں سے ہم ملک کو نہیں نکال سکتے تو اس کا مطلب پھر ہم کہے کہ سیاسی وہ اور پھر ہم نے اتنے سالوں میں ہم نے جھک ماری ہے یا ہم نے سیاست کی تو میرے خال میں ہی ہمارا ٹیسٹ ہے ہماری ایک مذاکرات اور بھی ہوئے نا پی ٹی آئی اور حکومت پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا ایک حکومتی وفت ہے کہ اس میں مذاکرات کل تک ہوتے رہے لیکن اس میں اس بات پر تو وہاں پر بھی اتفاق ہے کہ ایک وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے لیکن الیکشن کب ہونے چاہیے بنیادی نکتہ تو ڈیبیٹ کا یہی ہے اب اگر آپ اکتوبر سے پہلے مذاکرات کے نتیجے میں بھی راضی نہیں ہیں کہ انتخابات ہو جائیں اکتوبر سے پہلے بھی تو پھر مذاکرات ہو ہی کیوں رہے ہیں پھر اکتوبر میں تو ویسے الیکشنز ہونے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حکومتی جماعت جماعتوں اور حکومت بڑی جماعت پی ایم ایل این کو یہاں کنسیشن شاید مجھے لگتا ہے دینا ہوگا ابھی تو یہ دوسرا تیسرا راونڈ ہوا ہے پھر اس میں اقتعاد تو لائے گا پھر دوبارہ سے جو یہ مذاکرات شروع جاتے اس میں ہوتا ہے لیکن مجھے جو سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے وہ نواب زیادہ نصراللہ خان کی ہو رہی ہے وہ کان سے پگڑ لیتے تھے حکومتی جماعتوں کو بھی اور اپوزیشن اور ان کو کہینہ کی ساتھ بٹھاتے تھے پابند کرتے تھے کہ یہاں سے ہمیں تیہ کر کے اٹھنا ہے ورنہ پھر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم اس وقت کوئی نواب زیادہ نصراللہ خان آپ کو دکھائی نہیں دیتا دیکھیں تھوڑی بہت یہ اصاف یا یہ خوبیاں تھی مولانا فضل الرحمان میں لیکن چونکہ انہوں نے بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکیٹ میں ڈال دی ہیں اور وہ بھی سراج علاق صاحب یہ نہیں کر سکتے سراج علاق صاحب کا وہ نہیں بنایا جو نواب زیادہ نصراللہ کا تھا یا مولانا فضل الرحمان کا جو پارویمان میں کردار رہا ہے سالہ سال سے تو وہ یہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی جو ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک سخت گیر موقع اختیار گیا جو لائن دی ہوئی ایمکیم کیا چاہتی ہے ڈال ساب چکا بھی الیکشن دیکھیں ایمکیم تے چاہتی کہ یہ مسئلہ حال ہو الیکشن جلد ہوں یا وقت پر ہوں مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ایمکیم یا میری جماعت یہ ہم کتنی سیٹیں نکالیں گے لوگوں کو کیری لیف ملنا ایک موقع ملنا ملک یہاں رک گیا ہے کاروبار رک گیا ہے انویسمنٹ رک گئی ہے اور آپ کی امپورٹ رکی ہوئی ہے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ زبردست اس کا شکار ہے تو آپ پھر ماں سے انمپلائیمنٹ ہو رہی ہے سنتے بند ہو رہی ہے کراچی کا انفرائیسٹرکچر طباب اور باد ہے تو میرے ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ایک سال میں بہت بڑا یہ دیکھیں ایک سال میں بڑا ہے لیکن اس قوم صرف اس ایک سال بڑا اس لئے میں نے بڑا کہا ہے نہیں نہیں وہ چار سال کا ملوہ بھی انہوں نے اٹھا لیا نا انہوں نے تو وہ صحیح فیصلہ تو اٹھانے کا میرے خیال میں تو وہ صحیح فیصلہ اگر ہوتا تو آج اس یہاں پر ہم نہ ہوتے اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہ دی خائم انہیں بیچ میں یہ بریک نہ لگایا جاتا تو میرے خیال میں اس سے کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہوتے یہاں تک تو ملک میں جانا ہی تھا کیونکہ وہ چیزیں تیہ ہو گئی تھی لگ دی گئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا جو شرائط آ رہی تھی جو آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ خسارہ ہو چکا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جو ماہیدہ چار سال کا تھا جو جون میں ختم ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا رین فورس کرنے کے لیے آپ کو کرنے سے اس وقت آپ تو الگ تھے سائٹ پر تھے باپس جب آئے تو آپ نے آکے خالد مرگول صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا خالد بھائی یہ کیا ہوا ہے کیوں فیصلہ کرنا پڑا نہیں نہیں میں نے تو اس وقت جب میں الہیدہ تھا تو میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنا تو تم شاید جو ہے وہ ایک سال اور پہلے چھوڑتے ہیں کیونکہ بران خان صاحب نے کراچی کے لیے چودہ سیٹیں ملنے کے باوجود ایم کیوں بھی پوری طرح سن کے ساتھ تھی جو ہم سے مہائدے ہوئے جو دیکھیں کچھ بھی نہیں کیا نا پھر جس طرح کراچی سہلاب میں ڈوبا گیارہ سو ارب روپے کا اعلان کیا کتنے اس میں سے پیسے ملے کوئی تیس بتیس ارب روپے کے تین نالے انہوں نے صاف کر دی باقی اٹیس نالے ویسے نہ نہیں دی تو تین نالوں کی بھی اگر صفائیتی بیکار تھی پھر ساڑھے سات سو ارب روپے آخری مالی سال میں رکھے وہ بھی نہیں ملے تو کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایم کیوں کا تجربہ کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھا بہت اچھا نہیں تھا تو اس میں کا بوجھ الگ کر دیتے وزارتیں واپس کر دیتے حکومت کو گرنے نہ دیتے اور ان سے اپنے جو ماہیدہ تھا اس پر عمل نہیں مگر وہ کیا حالات تھے جس میں جانا پڑا خالد مکبول صاح کوئی آپ نے ایم شور پوچھا تو ہوگا نہیں دیکھیں میں نے تو جاتے ہی گیارہ جنوری کو میرے مو سے جو بات نکلی جس دن ہماری جوائن نہیں ہوئی میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت سے شاید حکومت کو چھوڑنے کا وقت ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تو خالد میں نے میرا مائک لے گا یہ پالوی سے فیصلہ اس کو دیکھیں گے بات کریں تو میں نے تو یہ بات اس دن پہلے دن یہ تجویز دے دیتی اور آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فوراً حکومت سے لیدہ ہو جانا چاہیے نہیں آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جواز پہلے تو پوچھیں کہ بھائی جو گارنٹی لیتی شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان نے کہ پیپرز پارٹی کے پاس اصل میں اور اٹھارویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ بیشتر وسائل بھی آئے بیشتر اختیارات بھی آئے اور سارے معاملات ان سے متعلق ہیں بلدیاتی اختیارات اور وسائل ہوں آٹیکل اہ سو چالی سے پر حمل درامت بلدیاتی قانون میں ترمیم سے لے کر پھر یہ جو حلقہ بن دیا اس میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کھلوار ہوا تو ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت نے یہ تو سب کچھ کیا تھا تو ایک طرف ہماری ان کی ورکنگ ریلیشنشپ ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہے دوسری طرف ہماری جڑوں کو بھی کٹا جا رہا ہے ہمارے حلقے نوے نوے ہزار یہ ووٹوں پر مشتمل ہیں ان کے حلقے پندرہ بیس ہزار کے ہیں تو پہلے سی انہوں نے تو میچ شروع نہیں ہوا اور ان کے اپنے کھاتے میں چار سو پانچ سو رن تو انہوں نے پہلی بنائے ہوئے میچ شروع نہیں ہوا ایمکیم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سالہ ہا سال کا تجربہ ہے دہائیوں کا تجربہ کیا سکتے ہیں آپ اس کو اور آپ کا سیاسی تجربہ بھی دہائیوں کا ہے تو ڈوٹ صاحب جب ایمکیم پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی کی باتوں پر یقین کرنا یہ خود فریبی کے مترادف نہیں تھا اب یہ ملے تھے مولانا فضل الرحمان سے میں خالد مقبول اور مقبول بھائی اور مستوہ کمال بھائی تو مولانا صاحب نے کہا کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو خالد مقبول کو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے زرداری صاحب سے کچھ بھی نہیں ملے گا یہ مولانا صاحب نے کہا تھا کسی مجبوری کے تحت آئے تھے پھر وہ نہیں مجبوری نہیں اس وقت ظاہر ہے دیکھیں جو بھی تھا وہ تو خالد بھائی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی سے بھی تو کچھ ملا نہیں تھا نا تو آپشن کیا تھا اس وقت پیپلز پارٹی آپشن تھا دیکھیں اگر پی ٹی آئی سے نہیں ملا تو کیا پیپلز پارٹی آپشن تھا دیکھیں تھوڑا سا فائن ٹیوننگ کرنی تھی وہ اسے پیپلز پارٹی سے معاہدہ اور شہباز شریف صاحب کو فضل الرحمان کو زمانتی بنانے کی وجہ ان کو بھی اسی معاہدے میں پابند کر دیتے اور ان سے بھی معاہدے کے فریق کے طور پر سائنگ لے لیتے انہوں نے زمانتی کے طور پر لیے کیونکہ انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی عمل درامت نہیں کرے گی تو ہم چاہے گورنر راہش لگائیں صوبے میں چاہے ہم آرٹیکل ایک سو ان انچاس کے طریقے اختیارات لے لیں مرکز براہ راست ایمکیم سے کیے جانے والے تمام وعدوں کو پورا کرے گا اگر صوبہ ہی حکومت نہیں کرے گا اگر پیپلز پارٹی نہیں کرے گا یہ ایک حال تھا تو وہ شاید اس وقت معاہدے میں یہ نہیں اس بات پر غور کر سکے اور یہ بات نہیں کمٹ کرا سکے کمبائنڈ اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کرتے جو اس وقت کی کمبائنڈ اپوزیشن جو حکومت بنانے جائے جنرم باجوا صاحب کہتا ہے کہ مجھ سے جب ایمکیم نے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ پیٹے کے ساتھ جائیں اور ایمکیم نے فیصلہ کیا کہ نہیں وہ پیٹے کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ اس حکومت کے ساتھ جائیں گے میرے خیال میں میرے علمے تو ایسا کوئی بیان نہیں ہے باجوا صاحب کا جنرم باجوا صاحب نے دو تین فورمز پہ جب صحافیوں کے مختلف ٹولیاں سے ملتی ہیں اس میں وہ بار بار دھورا کے یہ بات کرتے ہیں کہ مجھ سے ایمکیم نے جب رابطہ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں عمران خان کے ساتھ جائیں تحریکی انصاف کے ساتھ جائیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایمکیم نے کیوں یہ فیصلہ کر لیا میرے خالد میں خالد بھائی نہیں اس بات کی تردید کی ہے پبلکلی اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے اب اس کا مطلب ہے یا تو اس کے بارکس ہے نہیں رابطہ نہیں کیا یا باجوا صاحب نے مشورہ ہی نہیں دیا تھا یا تو اس کا مطلب ہے کہ بات اس کے بارکس ہے کہ انہوں نے کسی اور جگہ جانے کا مشورہ دیا یا پھر ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا یہی مطلب نکلتا ہے خالد بھائی نے تردید کی میں سمجھتا ہوں کہ باجوا صاحب کو بھی یہ پھر چیزیں پبلکلی کہنی نہیں چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تھی فرض کریں ایک مشورہ اگر دیا ہے تو مشوری کے حد تک ہونا چاہیے پھر اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ وہ ڈکٹیشن ہے ایمکیم کے پاس کلابہ کوئی چوائش نہیں تھی کیونکہ ایمکیم بھی ایک آزاد سیاسی جماعت ہونی چاہیے اور اسے بھی اپنا پوسچر اسی طرح دینا چاہیے مشورہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن پھر یہ تاثر آ جائے کہ آپ ایک ڈکٹیشن لے رہے تو میرے خیال میں وہ پھر آپ کی اپنی مانگیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ کوئی جواز نہیں ہے حکومت میں رہنے کا خاص طرح سے پیپرس پارٹی نے جس طرح میں مایوس کیا حلقہ بندیوں میں جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اور اب مردم شماری میں جو کچھ ہو رہا ہے ڈیپیٹی کمیشنر اسسٹن کمیشنر اور شمار کنندگان صوبہ حکومت کے ملازم ہیں اور یہ برسہ برسے 1972 سے جتنے بھی مردم شماری ہوئے ہیں مردم شماری ہوئی ہے اس میں شہروں کی اور کراچی کی آبادی کو کم اور دہی لاکھوں کی آبادی کو بڑھا اس میں بے پناہ اضافہ کی اضافہ ابھی بھی کشمور جاکب آباد اور لڑکانہ کے آبادی پچیس پچیس فیصد تیس تیس فیصد اس میں اضافہ ہوئا ہے اور کراچی کی آبادی میں ڈھائی فیصد اضافہ ہو رہا ہے مجھے بتائیے کہ بنگالی وہاں افغانی وہاں برمی وہاں اور پھر پورے پاکستان کی ہر زبان ملنے والے مستخل انفلکس آبادی کا دباؤ اگر کسی شہر پر ہے پاکستان میں تو وہ کراچی پر پھر بھی کراچی کی آبادی میں جو ہے وہ صرف دو ڈھائی فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں باری کام ہو رہا ہے اور وہ ہماری آبادی کو چورہ آدھی سے زیادہ آبادی لاپتہ کر دی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے اور چونکہ ہماری ایکسس حکومت میں ہونے کی وجہ سے بھی ہے تو ایک فائدہ شاید ہمیں ہو یہ جو قربانی دی ہے پرسیپشن لوگ کہنے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آج میں نے جو پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اس میں میں نے بیان دیا کہ بھی آٹا دیکھ لیں اشیاء خود و نوج دیکھ لیں تیل دیکھ لیں چیزیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں لوگوں کی زندگی آجیرن ہو گئی یہ ساری باتیں ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم ہیں اور اس پر بیان بھی نہیں دے پا رہے تو میں نے کہا یہ ہماری مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بنیادی مسئلہ سندھ کے شہروں کا اور کراچر حیدر آباد کے خاص ہو اگر ہمارے اتنے کڑی نگرانی سے اتنی محنت اور رسچ سے اور اتنے کمپیرٹیو ڈیٹا بہتر سے لے کر اب تک ابھی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو گراؤنڈ پہ ہم ویریفائی کر کے دے تو یہ تو آگیا کہ بتیس ہزار عمارتوں کو نہیں گنا گیا چار ہزار کچھے عبادیوں کو صحیح نہیں گنا گیا دو سو سوسائٹیز جو سکیم تھرڈی تھری کیے گلزار ایجری گلشن مہمار بہریہ ڈاؤن پاڑی علاقوں کا ایک سلسلہ ہے جہاں یہ سادش کون کر رہا ہے دیکھیں نا وفاقی حکومت کر رہی ہے کون کر رہا ہے دیکھیں نا پیپرز پارٹی تو گراؤنڈ پر ہے آپریشنل لیول پر پیپرز پارٹی ہے لیکن وفاق نے اور سینسس کمیشن نے تو ہماری ان ساری خدشات سے سینسٹائز ہو کے جب ڈیجیٹل اپنی انہوں نے جو ریپورٹس لیں تو ہمارے سارے خدشات ہو بہو صحیح ثابت ہوئے اور یہ ساری باتیں نکل آئی جو ہم کہہ رہے ہیں مگر آپ تو ان کا کلیم ہے کہ پیپرز پارٹی کراچی کی مقبول ترین جماعت بن گئی اور ایم کیوم جو ہے وہ اتنی مقبول نہیں رہی تو اگر ایسی صورت ہے جیسا کہ وہ مانتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات سے ان کے نمبرز نے ثابت کیا ہے تو پھر تو ان کو ہلکے بڑھانے میں کوئی حرض نہیں ہونا چاہیے پھر تو پیپرز پارٹی کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا نہیں نہیں دیکھیں نا وہ نمبر ون پارٹی کیسے بنے ہیں ہلکہ بندیوں میں اپنے ہلکے انہوں نے یو سی کے جو بلدیات کے بنائیں وہ بیس ہزار پر مشتمل اور ہمارے ہلکے سی ہزار اور نوے ہزار پر یعنی ہمارا ایک امیدوار الیکشن لڑا اور ایک سیٹ ملے گی انہیں اسی ووٹ بینک پر یعنی ووٹوں کی تعداد پر چار سیٹیں وہ لستتے ہیں ملیر اور لیاری سے تیس تیس فیصد کشمور جائکب آباد اور لڑکانہ کی آبادیوں میں اضافہ ہو اور کراچی کے آبادی میں ڈھائی فیصد بھی نہ ہو ہمارے ایک بلوک میں ایک سنوے گھر ہوں اور وہاں ایک بلوک میں ڈھائی سو گھر ہو ڈھائی سو گھرانے ہو تو مجھے بتایا کہ پھر ہمارا کوئی مقابلہ ہوا ان کے ساتھ جب ہمیں وہیں پر گھروں کے شمار میں بھی ہمیں زمین پر گرا دیا گیا اور جب افراد کو گنا تو وہاں بھی ہمیں نہیں گنا گیا تو اس کے بعد تو پھر کچھ بچا نہیں تو یہاں دھاندلا ہو رہا اور وہاں پر جو ہے وہ بلکہ وہاں دھاندلا ہو رہا یہاں ڈنڈا مارا گیا ڈنڈی نہیں ماری گیا ڈنڈا مارا گیا ڈورٹ صاحب آپ نے بھی شروع میں کہا کہ ملک اس وقت بلکل رک گیا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں تو اب اس مسئلے کی جو کنجی ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے آپ اگر آج حکومت سے علیدہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا سیاسی طور پر بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے اس نظریہ کے بقول آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہونے چاہئے تو آپ تو الیکشن میں اس حکومت کو زبردستی دھکیل سکتے ہیں یا پوش کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کی طرف جائے کسی ایک جماعت کے اس طرح کے انتہائی اخدام سے یہ بڑی فریجائل سچویشن ہے اس کو اس طرح نہ لے کہ ایمکیوم کے ہاتھ میں کوئی یہ ایک تروپ کا پتہ ہے اور ایمکیوم نے یہ تروپ کا پتہ بھینگا اور باقی سارے پتے ہم نے سمیٹ لینے ایسا نہیں ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے جو آپ کے شاید پرسیپشن میں یہ بات ہے میرے خالق میں یہ پوری صورتحال ویسی بہت غیر مستقام ہے سیاسی صورتحال یہ اور زیادہ غیر مستقام ہو سکتی ہے اگر انٹیگریٹڈلی مکالمے کے ذریعے ایک استماعی دانش کو استعمال کر کے کوئی استماعی ذمہ داری کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ نہ ہوا جس میں پی ٹی آئی کو بھی شریک پوری طرح سے نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں آپ اپنی ڈومین میں اگر اپنی اخلاص کا ملک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ جمہور کے ساتھ اگر وہ آپ مظاہرہ نہیں کر ستے بلکہ اپنے سیاسی جماعتی گروہی مفادات کے غلام بنے رہے اور اس کے لئے کوئی چاہے گا کہ الیکشن پہلے ہو جائے اور کوئی چاہے گا کہ نہیں اکتوبر میں ہو بلکہ چاہد یہ بھی چاہے کہ اکتوبر میں بھی نہ ہو بلکہ اس کے ایک سال بعد ہو تو یہ بھی تو کہیں دبی دبی خواہش نظر آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہو کیا رہا ہے نہ سیاسی جمہوری عمل سے کوئی واسطہ نظر آ رہا ہے نہ ملک اور قوم اور عوام سے کوئی تعلق نظر آ رہا ہے نہ معاشی جو اس وقت بہران ہے اس کے لئے کوئی کنسن نظر آ رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ کس طرح اختدار کا حصول ممکن ہو سکتا ہے کس طرح میرا جو موقف ہے وہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ باقی سب غلط ہیں تو میرے خیال میں یہ مطلوق الانانی ہے آخبت ناندیشی ہے یہ زد اور انا ہے اس کو ایک طرف نہیں رکھیں گے تو تباہی بربادی پیسیزنو ڈوٹس آب ایمکیون کی رابطہ کمیٹی نے استیفے لیے تھے عراقین پارلیمنٹ سے مردم شماری کے حوالے سے اس کے بعد کیا ہوا ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید یہ ڈیٹا ٹھیک ہو جائے یہ چیزیں صحیح ہو جائیں انتظار کر رہے ہیں یا پھر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ استیفے پیش کر دیے جائیں ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اتنی آبادی ہو تخمینہ تو کور کمانڈرز لگاتے رہے ہیں چیف جسٹس آئی وان سپریم پورٹ کیا تخمینہ لگتا رہا ہے آصف علی زردہ تین ساڑھے تین کرو سب نے مختلف سیمینارز میں پبلک لیکن ڈوک صاحب ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو کراچی کے ریزیڈنٹس رہی ہیں وہ آتے ہیں کام کرتے ہیں اور پھر ان کے ووٹ اپنے ہی علاقوں میں ہیں بے شمار آبادی ایسی بھی تو ہیں نہیں نہیں دیکھیں ووٹ کسی بھی علاقے میں ہو ڈوائل ایڈریز بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ سال کے گیارہ مہینے ہوئی رہتے ہیں ایک گھر ہے وہاں کا نکاسی آب وہاں کا پانی وہاں کا کچھرے کا نظام سڑکیں سٹریٹ لائٹ یا پوری وہ سہولتیں جو اس شہر کی ہیں وہ سال کے تین سو پیسٹ دنوں میں دیکھیں نا یہ تو ہماری سب سے بڑی وسیل خلبی کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اوریجنل ووٹ بینک اگر پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل جس میں اردو بولنے والوں کی اکثریت مہاجر جنہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی آبادی ریلیٹیو لی بھائی کم ہو جائے گی اگر میرے سارے پختون بھائیوں کو آپ گن لیں گے سارے پنجابی بلوز سرائی کی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلتی اگر یہ سب میرے بھائی گن لی جائیں گے میں چاہتا ہوں یہ سب گن لیے جائیں جو اس شہر میں رہتا ہے اس شہر کا باسی ہے وہیں کماتا ہے وہیں کھاتا ہے وہیں اگاتا ہے وہیں لگاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی گنتی وہاں ہوں تاکہ اس شہر کی نمائندگی اس کی آبادی کی مطابق ہو دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ دوڑ سا پھر بریکنگ پوائنٹ کیا ہے آپ یہ مطالبہ کرتے رہیں گے اور حکومت کے ساتھ چلتے رہیں گے نہیں بریکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہی ہماری ریڈ لائن ہے کہ مردم شماری میں اگر ہم نے دیکھا کہ خود سینسس کمیشن نے ڈیجیٹل انفارمیشن کی بنیاد پر ڈیٹیکٹ کر لے اور ہماری ساری باتوں کی تائید ہو گئی کہ بتیزار امارتوں کو نہیں گنا گئے اس کے دو فلور گنا گئے کوئی پانچ منزلوں کی ہے تو تین نہیں گنا گئے آٹھ کی ہے تو چھے نہیں گنا گئے اور اگر بارہ کی ہیں تو دس نہیں گنا گئے اس کا مطلب ہے کہ جب یہ خود ڈیٹیکٹ ہو گیا کچھے آبادیوں کو نہیں گنا گیا تو اب انہیں ہی تو صحیح کرنا ہے جب خود اس بات کا اطراف کر لیا پبلک میں یہ خبر دے دی اوفیشل نیوز جاری ہوئی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرح سے خبر دے رہا ہوں تو پھر ان امارتوں کو صحیح گن لیں پہاڑی سلسلوں کو گن لیں دیکھیں اگر یہ صحیح نہیں گنے گیا پوری ریکارڈ نہیں آئی تو برنا سے بہتر میں آپٹیومسٹوں کے اناکوں کہ مجھے امید ہے کہ جب لاک کی جاری تھی آبادی سات اپریل کو تو ایک کروڑ پینتالیس لاک تھی اور آج وہ ایک کروڑ اسی لاک ہے ہم نے نہیں کہا کہ اتنا قائم میں اضافہ کرے وہ خود کر رہے ہیں وہ خود سمجھ لیں کہ ہم نے خود ڈیٹیکٹ کیا تو ہمیں خود قائم بڑھا بڑھا کے ساری آبادی کو گنہ ہر ایک کو شمار کرنا ہے تو جب ایسا ہو رہا ہے تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ درستگی اور بہتری کا عمل اسی طرح چلتا رہا تو پہلی مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا فگر ضرور آ جائے گا جو کم سے کم احلیان کراچی والوں کے لیے ایک ریسپائٹ کا باعث ہوگا آپ کہیں گے کہ چلیں اتنے تو نہیں ہوئے جتنے اوریجنل ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو بڑھا دیئے ہیں مجھے امید ضرور ہے اور جس طرح کی یقینانی فگر کے بارے میں نہیں کہ نہیں انہوں نے بلکل ہماری ساری باتوں کو کنسنس کو مانا ہے اور اس کی درستگی کا دور صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کا دہائیوں کا تجربہ ہے الیکشن لڑنے کا وہ دور بھی آپ کا اور ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی کہ جب آپ کے کوئی امید بارہ کھڑا کر دیں تو وہ بھی ڈیڈڈڈ لاک ووٹ لیتا تھا اور کوئی اس کے مقابلے میں دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا اس مرتبہ کا الیکشن پچھلے الیکشنز اس سے ایمچیم کے لیے کتنا مختلف ہے اور کیوں مختلف ہے ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں وہ ڈیلیوری وہ پرفارمنس نہیں ہیں حکومت میں رہنے کا عمل انکمبنسی چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چاہے پی ڈی ایم کے ساتھ وہ ایفیکٹ کرتا ہے وہ انجیئر کرتا ہے ہمارے جو لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹی اور پی ٹی کو چھوڑنے کا بھی ایک ایمپیکٹ آئے گا لوگ اس سے بھی ناراض ہیں کہ آپ نے پی ٹی کو چھوڑ دیا دیکھیں اردو بولنے والے اس لئے کہ ان میں پہلے سے وہ مومن ایک سراخ سے ایک بار دسا جاتا ہے تو ان بڑی جماعتوں سے ماضی میں بھی دسے جا چکے ہیں ایمکی ایم کو وہ ریسپائٹ یا وہ ڈیلیور نہیں ہوا ان کے ساتھ جمعہی دے ہوئے پیسی ایریکشن میں دوزار اٹھارہ میں جو اردو بولنے والا ووٹر تھا جو پی ٹی کے ساتھ چلا گیا تھا اس مرتبہ کیا وہ ایمکی ایم کے ساتھ کھڑا ہے چار ساتھ پی ٹی کی بھی کوئی ایسی مثالی پرفارمنٹ نہیں دی ہاں تو ووٹر نہ کھڑا ہے نہیں تو ووٹر سارا واپس آ رہا تھا وہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے سے وہ ووٹر بھی کنفیوز ہو گیا اچھا پھر وہ ووٹر کنفیوز ہوا لیکن ایمکی ایم نے جب ہلکہ بندیوں پر بوائکاٹ کیا تو پی ٹی آئی تیسری نمبر پر آئی ہے جماعت اسلامی نے اس جگہ کو وقتی طور سے اکیپائی کیا جو شاید تھوڑا سا ایمکی ایم نے چھوڑی جماعت اسلامی کا اپنا ووٹ بینک ہے اور ووٹر سٹرن آؤٹ جو بارہ فیصے سے زیادہ نہیں تو اس کا مطلب ایمکی ایم کا ووٹر تو گھر میں ہی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اوپن ہیں تفسروں کے لیے اس کو تفسروں میں بند نہیں کہہ سکتے پھر اگر تمام خرابیوں کی بنیاد اور ہمارا دھیری نہ مطالبہ کے صحیح شمار ہو جائے اور ہماری لاپتہ آبادی بازیاب ہو جائے تو یقین مانے ایسا کرنٹ آئے گا جہاں ہماری ریونیفکیشن سوکر کامیاب جلسہ کیا تو اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں آپ ویسے ہی جلسے دیکھیں گے جیسے ماضی میں بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستاہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمندی کہتے ہیں بہت کچھ پاکستان کی حاصلت میں ہو رہا ہے اور آج ہی کے دن میں بہت سے بہت امپورٹنٹ ایشیوز جو ہے وہ ہوئی ہیں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مثلا ایک اے این پی کی جو ہے وہ آل پارٹیس کانفسس ہوئی ہے اس کا اعلامیہ ہمارے پاس آیا ہے اور اس میں کم ہو بیش وہی باتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے پاس جو ہے وہ زیادہ اختیارات ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ کو اس پر مداخلت نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں پر بات ہوئی ہے دوسرا سپیکر صاحب نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے کہ ساکب نسار صاحب کے جو صاحب زادے کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی انکوائری کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بنائی جاؤ اور یہ آپ نوٹفیکیشن دیکھ رہے ہیں اس کا یہ کمیٹی کا نوٹفیکیشن ہے کمیٹی بن گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عطا تارت صاحب اور ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک ریفرنس لے کر چلے گئے ہیں کہ رشوت لینے کے الزام میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا دی جائے اور ان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا جائے اور ساکب نسار کے خلاف بھی ریفرنس آیا گیا ہے اس کا بھی نوٹفیکیشن آپ دیکھ لیجئے اس کا بھی ریفرنس آپ دیکھ لیجئے ریفرنس کی کاپی ہے لے کر وہ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں آج گئی ہے پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں دو حوالوں سے گئی ہے ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومتوں کو ختم کر کے ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا جائیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اور دوسرا وہ مذاکرات کی ناکامی کا انہوں نے جو ریپورٹ ہے وہ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں اور کہا ہے کہ اب چونکہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو چودہ مئی کو ہی انتخابات ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کے میٹن نے بھی آج ریجسٹرار سپریم کورٹ کو سولہ مئی کو طلب کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ پیشل دس سال کا آڈٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ کا تو یہ بہت ساری چیزیں آج ایک دن میں اسلامباد میں ہوئی ہیں اب ظاہر ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوں گے میرے ساتھ اس پروگرام میں ہمائیوں اختصار موجود ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے سینئر رانوما ہیں اور آنہ حسان عفضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی قنون کے رانوما ہیں آپ دونوں کو خوش آمدید میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس وہ رکھ دیتا ہوں جو کل مذاکرات کی ناکامی کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں اور پانچ تجاویز جو پاکستان تحریکین صاحب کی طرف سے دی گئیں یہ تجاویز کیوں حکومتی جماعت کو اور حکومتی اتحاد کو قبول نہیں ہیں پہلے یہ دیکھ لیجئے تجویز نمبر ایک جو دی گئی ہے وہ یہ کہ قومی اسمبلیوں اور سندھ اور بلوستان اسمبلیوں کو چودہ مائی دوہزار تئیس یا اس سے قبل تحلیل کر دیا جائے ایک دوسری تجویز دی گئے کہ قومی اور صبحی اسمبلیوں کی تحلیل کہ ساٹھ روز کے اندر یعنی جولائی دوہزار تئیس کے دوسرے ہفتے میں تمام اسمبلیوں کے انتخابات کرا جائیں تحلیل کے انصاف نے تیسری تجویز کے دی کہ پنجاب اور کیپی اسمبلیوں کے انتخابات نوے روز کے دورانے کے بعد کرانے کو آئینی کورک فراہم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایس قومی اسمبلی جائیں اور سیاسی جماعتوں کی باہمی رضا مندی سے ایک وقت کے لیے ون ٹائم آئینی ترمیم کی جائے جو کہ پنجاب اور کیپی اسمبلی انتخابات میں نوے روز کی تاخیر کی توسیق کر دے پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمام جماعتیں انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے پر اتفاق کریں گی اور پانچویں تجویز یہ آئی کہ مسکورہ بالا تجاویز کے مطابق ایک تحریری معاہدہ سپریم کورٹ میں جمع ہوگا سپریم کورٹ زامن بنے گی تاکہ معاہدے کے نفات پر فریقین کی جانب سے اس کی روح کے مطابق عمل درامت کیا جائے لیکن دوسری طرف جو دوسرا فریق تھا ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوستان اسمبلیاں جو ہیں وہ تیس جولائی دوزہ تئیس کو تحلیل ہوں گی اس سے پہلے نہیں ہوں گی اور دوسرا یہ کہ قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوستان اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد تمام اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں وہ نوے دن کے اندر ہوں گے یعنی اکتوبر دوزہ تئیس کے پہلے ہفتے میں ہوں گے تو حکومت اتحاد اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس مذاکرات میں کوئی پیش رف بھی ہوئی ہے یعنی حکومت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی اکتوبر سے پہلے انتخابات کے حوالے سے تو معاملہ پھر چلا گیا سپریم گوٹ کے پاس رانے سامن رفضان صاحب پانچ تجاویز دی گئیں کوئی قابلے قبول نہیں تھی کوئی ایک تجویز بھی قابلے قبول نہیں تھی حکومت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا موقف throughout یہی رہا ہے کہ اکتوبر میں آئینی مدت جب فیڈل گارنمنٹ اور دو سبائی حکومتیں جو رہ گئی ہیں وہ جب مکمل کریں گی تو پھر چودہ اگاست یا تیرہ اگاست تک ان کی مدت ہے اس کے نوے دن کے بعد الیکشن اکتوبر میں ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آفر درمیان میں ان کو دی گئی کہ ہم بجٹ پیش کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اسیمنیا جو ہے وہ جولائے کے پہلے ہفتے میں ڈیزولو کر دی جائیں اور پھر نوے دن کے اندر الیکشن ہو جائیں تو وہ سبتمبر کے الیکشن غالباً بنتے تھے لیکن اس چیز کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا فرق تیس چالیس دنوں کا تھا وہ اپنی زد پہ کھڑے رہے ہم تو پیچھے ہٹے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آفر ان کو دی گئی بول پی ٹی آئی کے کورٹ میں تھا اگر ایکسپٹ کر لیتے چودہ مہیں اور جولائے کے اندر کوئی ڈیڑھ ماہ کا فرق تھا زیادہ بڑا چالیس تیس چالیس دنوں کا فرق تھا اگر یہ ہو جاتا تو یہ بہتر ہوتا لیکن اس کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور ہم تو سمجھتے تھے کہ اوورال یہ کنسنسز ہے کہ الیکشن پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہوں لیکن آج جو انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں اس کے بعد تو انہوں نے مذاکرات خود ہی ختم کر دیئے اور انہوں نے چودہ مہی کا اندیا دیا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے دونوں پنجاب میں ہیں چودہ مہی کو سپریم کورٹ کرا دیا تو یہ تو پھر اب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے یہ موو ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ مذاکرات میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹ کھٹا رہے ہیں جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ سیریس ہوتے ہیں تو یہ بجٹ کے بعد والی بات مان لیتے ہیں آپ تیس چاریز دن بات چاہ رہے ہیں تو پھر آپ تو تقریباً اکتوبر کے قریب ہی لے گئے نا آپ نے آفر کیا کیا پھر حکومت کو آپوزیشن کو تحریک انصاف کو نہیں نہیں دیکھیں اگست سے جولائے میں آنا یہی ہم آفر کر سکتے ہیں اور بات یہ ہے کہ یہ سارا مدہ آج ساری بحث ایک غیر آئینی ججمنٹ جو سکسٹی تری ایک ہی کی گئی اس کی وجہ سے ہے نمبر ایک نمبر دو جنرل باجوا کی تجویز کے مطابق انہوں نے اسیمبلیاں ڈیزولف کر لی جن سے یہ آئینی مشاورت کر رہے تھے آپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو اس تجویز کے مطابق انہوں نے یہ جو ہے وہ کیا جبکہ پوری جماعت ان کی نہیں چاہتی تھی ڈیزولف کرے تو ان کی خواہشات کے مطابق ہم جو ہیں وہ پنجاب کی سندھ کی اور وفاق کی اسیمبلیاں جو ہیں وہ ان کی خواہشات کے مطابق تو نہیں ڈیزولف ہونی ہم نے ایک پولٹیکل کاؤسٹ پے کر کے جہاں آخری سال کے الیکشن کے اندر الیکشن یئر کے اندر کوئی جماعت جو ہے بجلی پیٹرل گیس کی قیمتوں کو نہیں بڑھاتی ٹیکس نئے نہیں لگاتی ہم نے لگائے کیونکہ ملک کے مفاد میں یہ تھا آئی ایم ایف کا موجودے کے لیے یہ ضروری تھا چلیں بالکل صحیح ہے ای ٹی آئی جانتی ہوئی ہاں صحیح ہے تو یہ نہ سمجھتو ہمارا بجٹ دینا ہمارا حق ہے کہ ہم بجٹ دیں چلیں آپ بجٹ دینا چاہتے ہیں ہماریوں اختر صاحب ایک تو چلیں پہلے بجٹ ہی کے بارے میں پتا دیں کہ کیا اگر حکومت آج سمیلیاں تحلیل کر دیتی ہے تو کیا نگران حکومت بجٹ دے سکتی ہے بجٹ کون دے گا سال بھر کا اور کیا یہ تجویز معقول نہیں ہے کہ ہمیں بجٹ دینے دیں اور بجٹ کے بعد ہم تحلیل کریں گے صد اللہ آپ نے ایک پوائنٹ ذرا نوٹ کیجئے وہ آپ نے پکڑا کہ پہلے بات ہوتی تھی اگست میں ٹرم پوری ہوگی اور پھر within 60 days اکتوبر میں الیکشن کھرا دیا جائے گا تو جو کنسیشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ جلائے میں اسیمیلی ڈیزول ہوگی اور 90 days کے اندر اکتوبر میں ہی الیکشن ہوگا so that is the concession that is the concession okay so that is really no go اگر آپ نے جلائے میں کرنی ہے تو ساٹن میں کوئی نہیں کراتے الیکشن کمیشن کو پچاس تن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو yes ایک stop cap budget چند ہفتوں کے لیے کام چلانے کے لیے caretakers لا سکتے ہیں لیکن جو important چیز ہے کہ اگر پی ڈی ایم یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ budget لائیں گے اور وہ الیکشنیر budget ہوگا اور جو ان کی مرضی ہوگی وہ پیسے آگے پیچھے بانتے پھریں گے یہ نہیں ہوگا یہ مت بھولئے کہ آپ ابھی تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں جس کا ابھی نائیت ریویو بھی مکمل نہیں ہوا اور اگر انہوں نے اس طرح کا budget لائیا تو then آپ بھول جائیں آپ جو ملک کے لیے بہت قربانیے دیا ہیں پیچھل ایک سال میں اور ملک بلکل بربادی کے دانے پہ اس پر کھڑا ہے تو یہ جو آپ کا اقدام ہوگا کہ اگر آپ free for all budget لائے تو یہ نائیت ریویو تو ختم آئی ایم ایف کے پروگرام ختم اور سا فیصد خدا نہ خاصتہ یہ ملک جو ہے اس کا دوالیا نکل جائے گا یہ قربانی ضرور دے گی پی ڈی ایم اس ملک کے لیے تو let's be clear آپ budget پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی budget اور مجھے پتا ہو کیا رہا ہے یہ actually پی ڈی ایم کی حکومت آئی ایم ایف کی deal finalize کرنے ہی نہیں چاہتی ان کو بھی بتا ہے چند ہفتوں کی بات ہے اور election آئے گا اور یہ اپنا بیانیاں یہ بنائیں گے کہ ہم نے تو دیکھیں آئی ایم ایف ہمیں کہتی تھی یہ کرو وہ کرو اس سے عوام کو نقصان پہنچنا تھا ہم حکومت چھوڑ کے آگئے یہ ان کی actual political strategy ہے یہ کسی قسم کی ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے لیکن حمایوں اختصار اگر فرض کیجئے کہ یہ کوئی ایسا budget دینا بھی جاتے ہیں جو ان کو election میں فائدہ دے اور یہ budget announce کرنے کے فوراں بعد election میں سلے جاتے ہیں اور جو بھی نہیں حکومت بنے گی وہ آکے دوبارہ سے نہیں ملے گا کیسے یہ فائدہ حاصل کریں گے اگر فرض کریں یہ دوبارہ حکومت میں نہیں آتے یہ آپ سے پوچھیں مجھ سے نہ پوچھیں یہ تو ان کا سوال سوال نہیں مگر چلیں آپ کی ایک انڈسٹینڈنگ اس پر ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے سعیسی فائدہ میں ایک بجٹ لانا چاہتے ہیں اسی لئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کوشش کریں گے یہ اس ران ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم واقت پاکستان پاکستان کو میں سمجھتا ہوں 35 سال میں بلکہ 71 کا جو ثانیہ ہوا اور ملک دو ٹکرے ہو گیا اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو اب ہو گئے ہیں سبٹیمبر میں 2022 میں مفتا اسمائل نے 738 ریویو مکمل کیا کہ اس وقت آئی ایمیف پروگرام پاکستان اس کے بعد ہفتوں میں جو اقترامات کیا گئے یا جو ڈیفائی کیا گیا آئی ایمیف سے جو اگری کیا تھا مفتا اسمائل نے اور جس طریقے سے چار قسم کے مارکٹ میں آگئے یہ دیوالیہ تو ملک اس اقدام سے نکلا ہے اس سنگل ایکٹ سے چار ریٹ آگئے اور ملک میں ریمیٹرنسز رک گئیں وہ ساری انفارمل سیکٹر سے میسیب سمگلنگ ارمانستان شروع ہو گئی ایکسپورٹر نے پیسے اپنے باہر روک لیے اور آپ کے ہفتوں کے دنوں کے اندر آپ کے ریزیرز زیرو ہو گئے اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بجٹ لائیں گے اور اس کے بعد الیکشن اناؤنسز کر دیں گے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو ہوتا ہے سو ہو آئی ایم ایف بجٹ ہمیں قبول نہیں ہے لیکن یہ تو بجٹ اناؤنسز کر کے کہہ دیں گے اب ہم کو جا کے اپنی کیمپین میں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا وہ دیا وہ دیا آگے ہم ذمہ بار نہیں تو یہ کوئی نیشنل سرویس کی بات نہیں کی جا رہی ہے ہمارا یہ یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئی بلکل صحیح مینڈیٹ ویسی ختم ہو رہی ہے چند ہفتوں کی بات ہے مینڈیٹ تو بیسی ختم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں جو بڑا مشکل وقت ہے ایک نئی حکومت آئے اور وہ آکے آئی ایم ایف سے مذاکرات مکمل کرے اور ایک نئے بجٹ لاکے نئے سلسلے سے پانچ سال کمینڈیٹ ہو اس ملک کو صحیح پٹری پر ڈالے نہ صرف اکانومی کے حالت بری ہے انسٹیٹوشن کی حالت آپ کے سامنے ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے سیکیورٹی کی حالت آپ کے سامنے ہے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آئینی طریقہ ہے اس سے آگے بڑھا جائے اور جس میں اقتصادی حالت ٹھیک کرنے کے لیے جو نئی حکومت آئے گی وہ نئے سیرے سے بجٹ بنائے اور اس چیز کو آگے لے کے بڑھے چھیک ہے صحیح ہے چلیے اس کا جواب میں لے ہمیں نے ذکر کیا کہ ریفرنس چلے گئے ہیں پھر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی چلی گئی ہے کہ نگران حکومت ختم کی جائیں اس پر حکومت کیا سوچ رہی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مجھے رانہ سان افضل صاحب یہ بتا دیجئے جسا ہمائیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیم یہ کھیل رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتے اور یہ ایک ایسا بجٹ دیکھے جانا چاہتے ہیں جو آئی ایم ایف کے لئے قابل قبول نہ اور پولٹیکل نیرٹیف لیں گے کہ دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کو انکار کر دیا آپ کے فائدے کے لئے عوام کے فائدے آئی ایکشنز مکمل کر دیے سود کی شرابی بڑھا دی بجلی بھی مہنگی کر دی یاس بھی مہنگی کر دی سب کچھ کر دیا اور اگر ہم ایک جس طرح کا بجٹ ہمائیو صاحب کہہ رہے ہیں ہم اناؤنس کر بھی دیں مسال کے طور پر تو ہم نے تو یہ اس کے ایک مہینے بعد حکومت ختم ہو جانی ہے تو اس بجٹ کا ایمپیکٹ تو آنا ہے اگلے چند ماہ کے اندر تو بجٹ اناؤنس کر کے تو آج تک کوئی آپ کو نہ ووٹ ملے نہ کچھ اور ملے ہمارا مقصد یہ ہے بجٹ دینے کا کہ جہاں ہم نے یہ ساری پولٹیکل کاؤسٹ پے کی ان عمال کے لیے جو ہمنارے بنائے ہوئے نہیں تھے جس موہدے کو عمران خان تباہ کر گیا اس کو ہم نے بحال کیا ہم نے سارے پرائر ایکشنز کر لی ہیں بلکل سٹاف لیول اگریمنٹ اس کے علاوہ تو اس میں پرائر ایکشنز جو جو ویدن آپ نے انٹرنلی لینے تھے وہ تو ہم سب کچھ کر چکے مقصد بجٹ پیش کرنے کا یہ ہے کہ جہاں ہمیں ہمارے پاس آپرچونٹی ہے کہ ہم اس موہدے کو جو ہے دوبارہ یہ جو ہے نائنث ریویو مکمل کریں ٹین تھ الیونتھ کو بھی اس سال کے جو ٹارگٹس تھے ان کو مکمل کر کے ایک آئی ایم ایف سے ملک کے بجٹ دیں جو کہ اس ملک کو ایکنومک سٹیبلیٹی جو ہم جنگ لڑنے ہیں پچھلے گیارہ مہینے سے وہ دے دیں تو یہ ہمارا مقصد ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں ہے باقی یہ کہ ہماری آئینی دیکھیں عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ پنجاب بلوچستان اور کیا کہتے ہیں سیند اور وفاق کی اسیملیاں ڈیزولف تو نہیں ہونی یہ آئینی مدد جو ہے وہ اس کی اگاست ہے ہم جولائے میں جو ہے وہ ڈیزولف کرنے کے لیے تیار تھے لیکن یہ بات تو اب ختم ہوگی ہے تو جو یہ تو کہانی جو ہونی ہے ڈیزولف یہ ایک ظاہر ہے کہ نئی طرح کی سیچویشن آنا جو اسیملیاں ڈیزولف ہوئی ہیں اس پر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے کہ نہیں کٹھے کرائیں گے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہوں گے انہی کے ساتھ جب وہ ڈیزولف ہوں گی جو ڈیزولف ہو چکی ہیں وہ تو نوے دن میں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ نوے دن کے اندرہ انتخابات ہونا چاہیے اس کو آپ مان نہیں رہے لیکن ایک چیز مجھے ہمایوختہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو آڈیو سامنے آئیتی ساکر بنصار صاحب کے بیٹے کی ابو زر چدر جو شاکو پرا کی ٹکٹ ہولڈن ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک روڑ بیس لات روپے رشوت دے کے مبینہ طور پر اور یہ ٹکٹ حاصل کیا ہے اس پر اب ایک ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس لے کر گئی ہے حکومت اور کہا ہے کہ انہوں نے یہ رشوت ستانی ہو رہی ہے اور اس طرح سے ٹکٹوں کے تقسیم ہو رہی ہے تو ان کو پارٹی سبران ہی رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ایک کمیٹی میں بنائی گئی ہے سپیکر کی جانب سے جس کو اصلا بھوتانی صاحب چیئر کر رہے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے دس رکنے کمیٹی کے حیج میں رویل اسغر صاحب بھی ہیں برجی اسطائر صاحب بھی ہیں شاہدہ اختر علی صاحبہ بھی ہیں ناز بلوج بھی ہیں اور وجیہ کمر بھی ہیں آپ ہی کے پارٹی کے جو رہی ہیں تو یہ بھی انکوائری کرے گی کہ یہ کیا ہوا ہے ٹکٹوں کے خرید و فروخت ہو رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف میں آپ کو معلوم ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک پارلیمنٹ نہیں میں دیکھئے میں پارلیمنٹیرین ہوں میں پانچ پارلیمنٹ میں رہا ہوں میں انتہائی اترام کرتا ہوں پارلیمنٹ کا میں ہوئی پارلیمنٹیرین اور میں آٹھ سال پاکستان کا وزیر ہوں میں ان اداروں کا میری تو خواہش ہے کہ اداریں مضبوط سے مضبوط تر ہوں دو تین چیزیں ہیں ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کی ٹکنالوجی میں جس میں سوشل میڈیا سے کوئی آواز پک کرے اوکے دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جس کی سوشل میڈیا میں آواز نہ ہو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آج کل پانچ پانچ ڈالر کی ایپس ملتی ہیں وائس کلوننگ کی اس میں آپ جو مرضی کہنا چاہیں جو مرضی کہنا چاہیں وہ آپ کہہ لیں اور ایک آرٹیب priorities مجھے یہ ہوئے зовیaki دنیا کی کوئی عدالت بشمول پاکستان میں آدھے سیکنڈ کے لیے بھی اس کو اس کو ایویڈنس ایکسپٹ نہیں کرے گی اس میں پاکستان میں اور رولز بھی ہیں جو بھی آرٹیوب جب سامنے آتی ہے جب تک کوئی ایوز کو یہ نہ پاتا چلے جب تک یہ سوشل میڈیا میں پلیس کس نے کی ہے وہ انسان سامنے آئے تو اس کی ویلیڈیڈیو فرانزیکس پر ایک الہدہ چیز ہوتی ہے اب یہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ایک پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں لیکن ہمارے صاحب اس میں تین چار جو سیکم سینچل ایوڈنسز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا نہیں نہیں دیکھیں یہ ایوڈنس ہے نہیں ہمارے صاحب اس میں دیکھنا ایک تو یہ کہ ابوزہ چدر بظاہر ٹکٹ کے کے لئے الیجبل دکھائی نہیں دیتے دوسرا یہ ہے کہ وہ ساکیب صاحب کے بیٹے کے دوست بھی ہیں پھر جو تیسرا کردار ہے اس میں اوزہر نام کا وہ بھی ان کا دوست ہے یہ سارے سکمسٹانشل ایوڈنسز ہیں اور پھر ساکیب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سفارش کی بھی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آواز بھی میرے بیٹے کی ہے لیکن جوڑ کے میں بنائی گئی ہے یہ بہت سارے ایوڈنسز ہیں آپ نے کافی اس میں آپ کی کام کیا ہے پی ٹی آئی کی ٹکرز میں میں آپ کی وی لاؤگز دیکھتا ہوں دیکھئے یہ جو آپ نے ساری باتیں فرمائیں دیکھئے یہ چھوڑا سا ملک ہے اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے دیکھئے پورے دن ہمارے پاس لوگ آئے رہے ہیں کہ جی میرے ٹکٹ کے سفارش کر دیں یہ کر دے وہ کر دیں کسی کا یہ کہنا کہ سفارش کریں اور کوئی اگر سفارش کر بھی دیں اور کوئی آپس میں دوست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے یہ ٹکٹ جو ہے یہ پیسے کے عفض دیا ہے دنیا کی کوئی پولٹیکل پارٹی بشمول علاقی مہربانی سے پی ٹی آئی کی مقبولیت اس وقت عروض پہ ہے کوئی پولٹیکل پارٹی ایسا ٹکٹ نہیں اوارڈ کرے گی جس کا اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ کینڈیٹ جیت جائے گا لگتی ہو سکتی ہم سے لیکن نری سفارش پہ دنیا کا کوئی ٹکٹ پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی تو نہیں کرے گی اس وقت آپ کو بتا ہے بیشتر ٹکٹ کے انٹریویوز عمران خان نے خود کیے ہیں تو یہ باتیں توٹلی سرکمسانشل ہیں کہ وہ دوست ہیں آپ اس میں یہ ہیں وہ ہیں اور ایک ویڈیو سامنے اور دیکھئے جی کمال ہو گیا جی ویڈیو آڈیو ایک سامنے آئی ہے آج کل کس ہائی ٹکنالوجی زمانے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈیپ فیک اور یہ آٹیفیشل انچیلیج اس میں کچھ بھی ممکن ہے آواز بھی وہ ہوتی ہے لجہ بھی وہ ہوتا ہے سب کچھ وہ ہوتا ہے تو آج کل کے اس محول میں اور میں پارلیمنٹ کے اعترام کرتا ہوں دس میمبر پارلیمنٹی کمیٹی وہ پروسیکیوشن پاکستان کا پروسیکیوشن کا نظام کے در گیا جی پاکستان کی ایف آئی آر وہ نظام کے در گیا اور حکومت جو ہے یہ تو ظاہر ہے پولٹیکلی چیزیں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو الیکشن میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو بھی فارق کر دیا اچھا ہے اور عمران خان کو بھی یہ خوشات ہیں صرف اور یہ خوشتان تک ہی رہیں گی یہ پاکستان کی بلکل صحیح ہے جی بلکل ٹھیک ہے رانہ سانہ صاحب چلے گی یہ پاکستان تحریکن صاحب سپریم گوڑ کے پاس دو درخواستیں لے کر ایک کہ نگران حکومتیں ختم کر کے ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا جائیں معاملہ سپریم گوڑ میں چلا گیا دوسرا وہ کہتے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں چودہ مائی کو ہی انتخابات کرا جائیں اگر ان سپریم گوڑ کے پاس چلا گیا تو آپ کا حکومتی اتحاد کا کام اب بہت بڑھ جائے گا مزید رگیدنا پڑے گا سپریم گوڑ کو مزید تنقید کا نشانہ بنانا پڑے گا آج پبلک اکاؤنٹ سپریمیٹی میں ہم نے دیکھا ہے انہوں نے آڈٹ مانگ لیا ہے اور ریجسٹرار کو بلا لیا ہے تو یہ مہازرہ یہ آنے والے دنوں میں تو ایسا لگتا ہے جتنا کام سپریم کورٹ میں بڑھ رہے ہیں یعنی وہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں اتنا کام آپ کبھی بڑھ جائے گا تنقید کرنے کا جو کہ پیچھنے کئی دن سے چل رہی ہے یہ دیکھیں ہماری تنقید تو وہی تنقید ہے جو سپریم کورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کے جسٹسز اندر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں تو ہماری تنقید کوئی ان سے مختلف نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹسز خود کہہ رہے ہیں کہ بنچوں کی تشکیل کے بارے میں ہمیں بیٹھ جانا چاہیے ہے سوو موٹو کے بارے میں بیٹھ جانا چاہیے ہے اور وہ بھی چار تھری کے جو فور تھری کا فیصلہ ہے اس کو وہ فور تھری کا فیصلہ کہہ رہے ہیں وہ یہ تو اندر کی بحث ہے جس کو ہم ریزونیٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کی اوپر کوئی ٹھہراؤ آ جانا چاہیے باقی جو مسئلہ ہے وہ ٹرائکوٹومی آف پاور کا ہے آج جس طرح ای سی پی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنی ایک اور پیٹیشن فائل کیے یا خط لکھا ہے تو اس میں بھی وہ اپنی پاورز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے میرے مقصد کو وجود کو ہی آپ نے ختم کر دیا ہے تو یہ میری پاورز تھیں جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہی بحث چل رہی ہے اور اسی بحث کو ریزونیٹ کیا جائے گا اسیمبلی میں میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے اپنے اوپر خود یہ سارے بھار ڈالیں اور یہ مسئلہ بنا لیے اور یہ جو ایک تسلسل تھا سکسٹی تری اے سے جو کہ غیر آئینی فیصلہ تھا اس کی تشریح کہ اب جو سپریم کورٹ ہے آئین کے مطابق نہ آئین بنا سکتی ہے نہ آمنڈ کر سکتی ہے نہ ری رائٹ کر سکتی ہے تو وہاں اس نے ایسا جو ہے تشریح کی جو آئین میں لکھی نہیں ہوئی تھی تو وہ تشریح لے کے یہ سارا اب یہ مسئلہ لے کے بیٹھی ہوئی اور جو انسٹیبلیٹی کریئٹ کی اس تشریح نے تو وہی جو بینچ جس نے وہ کام کیا آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں اور سپریم کورٹ یہ اس وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں نکلیں کہ بھائی یہ بینچ جس طرح بن رہے ہیں اس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ جو سوہ موٹو لیے جاتے ہیں اس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ نے پھر ایک ایڈمنسٹریٹیو لیٹر سے اس کو رد کر دیا اس عدالتی فیصلے کو پھر اس کی اوپر ایک بینچ پٹھا دیا یہ وہی بینچ ہے جس نے ایک خاصل فوری صاحب کی رولی کلدر قرار دے کے آپ کی حکومت بنانے میں اردار ادا کیا تھا یہ آپ کو پتہ ہے نا رانہ صاحب یہ وہی بینچ ہے یہ وہی عدالت ہے نہیں یہ وہ بینچ ہے یہ وہ عدالت ہے یہ وہ بینچ ہے کہ جو اگر رات کو بارہ بجے اپنی عدالت نہ کھولتا تو پھر ہونے دیتا جو ہوتا ہے تو اگلے دن سارے وہ لوگ کنٹیمٹ آف کورٹ کے اوپر آرٹیکل سکس کے تحت نہ اہل ہو جاتے تو اس بینچ نے بھی ان لوگوں کو رستہ فرام کیا کنٹیمٹ آف کورٹ اور آرٹیکل سکس سے بچنے کے لیے اور یہ کہا اس بینچ نے کہ یہ آئین شکریہ ہوئی ہے لیکن اس کی سزا بھی سنائی اس بینچ نے بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ